اوپر چھت بھی دکھواتے ہیں ہم کیسی بنی ہے کل تو میں رہی گیا تھا شاہ اللہ جی چیک کریں ساری چھت جو بہترین بن جو گی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں مجھترے بھی دیکھنے والے ہیں سب خیرے سے انگلکش کرے ہم بھی خیرے سے ہیں رمائیت دعا ہے ملکن جاہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں باد رہے ہیں اس طرح مسکراتے رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے صبح کا ٹائم ہے اور کچھے مسکری وغیر آ جاتے ہیں نا تو اس وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ ابھی سے صفائی کنا سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ جب مسکری ہیں تو ہمارا سارا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس وجہ سے صبح سبا میں نے ماشاءاللہ سے نماز پڑھنے کے بعد جو کچھے کام جو سٹارٹ کریں گے اور سر بھر وغیر لگائیں گے اور مشاءاللہ اس کے پاس پھر وہ دودھ آ جائے گا پھر بنائیں گے ناشتہ یہاں سے میں نے ساری صفائی وغیرہ کر دی ہے یہ والی یہاں سے تو میں نے ساری صفائی وغیرہ کر دی ہے یہ گارہ جو ہے ہم نے آج اس کی چھت کی کرنی ہے لپائی کیونکہ کافی سارا گارہ استعمال ہوتا ہے یہ مٹی جو ہے پہلے اوپر ڈال دیں گے خوشکور اس کے بعد یہی جو گارہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ سارے لپائی کریں گے اور کل ہم نے یہ جو پوری ہے یہ بھی اپنی ساری توڑ دی ہیں کیونکہ مچھر جو ہیں وہ ان بیچاروں کو بہت تنگ کرتے ہیں ابھی بھی یہ اتنے پریشان ہیں تو مچھر جو ہیں مکھی ہیں وغیرہ ان کو چپکتی ہیں یہ پھر سارے رات ہی ایسے کھڑے رہتی ہیں سارا دن اس وجہ سے ہم نے سوچا ہے کہ ان کو جو ہے ہم صاف کر کے نا یہاں پہ سارے یہ کٹ کے صفائی وغیرہ کر کے نا اس کے بعد جو ہے ان کو ساتھ ستھے جگہ پہ باندیں گے یہاں سے گلو بھی آتی ہے مطانی گالت کے بندر کے چاہتے وہ وار سٹکتے ہیں اچھا ادھر چلو ادھر ہو جاؤ یہ مٹی جو ہے ہم نے سارے ڈالنی ہیں اس کے اندر یہ تھوڑی سی جگہ ہم نے اوپر کرنی ہے اوپر ہو جائے تاکہ اونچی ہو جائے تاکہ یہ جو پانی بارش کا اندر جائے تو وہ باہر آ جائے تو اندر پانی نہ ٹھہ رہے اس وجہ سے نا یہ تھوڑی سی نا ہم نے جگہ اونچی بنانی ہے کل مٹی وغیرہ بھی ہم نے باہر سے ٹھوالی تھی ساری تو میں دیکھتی ہوں اگر گوبر بھی ابھی میں نے تھاپیاں بھی تھاپنی ہیں کچھ جو ہے یہ میری خوش پڑ چکی ہیں تھاپیاں جو ہیں ان کو بھی آج میں استعمال کروں گی اور اس کے بعد جو ہے پھر آج دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کام ہوتے ہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو میں جلدے سے کام اگر کر لوں کیکہ پھر مستری جلدی آ جائیں گے کل سے انہوں نے ماشاءاللہ کل بھی جلدی آ گئے تھے کام کیونکہ تھوڑا سر آئے گئے نا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ جلدے سے ہم کر لے آنکھے کام کی بھی جان چھوڑ جائے اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ جلدے سے ہو جائے پھر میں یہاں سے ساری جو ہے وہ صفائی وغیرہ کر کے نا بالکل صاف کر دوں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جی کیسے تھک تھکھ تھکھ تھ biased ہاتھ کے ایسے مرچوں میں اور خاص طور پر جب میں صبح صبح اٹھتا تھا نا تو یہاں سے لے کر نیچے نا مجھے اتنا شدید دارد ہو جاتا نا جس کی کوئی حد نہیں تھی تو صبح صبح اٹھنے کے ٹائم تو بعد میں پھر جو ہے نا وہ کچھ صحیح ہو جاتا تھا تو مطلب دہتا تھا سارا دن نارمل نارمل سا تو صبح کے ٹائم جدہ ہوتا تھا تو کل پھر میں گیا انجیکشن وغیرہ بھی میں نے لگائے اور ایک پل لگائی چھوٹی تو اس کے بعد بلڈ پریشر بھی میرا اتنا تیز تھا تقریباً کوئی ایک سو ساٹھ پہ تھا میرا بلڈ پریشر تو مجھے نہ کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی تھی کل تو شکر ہے اس نے ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ جلدی سے مجھے جب وہ گولی تھی اس نے کہا کہ یہ زبان کے نیچے رکھ دو تو پھر میں نے وہ زبان کے نیچے گولی رکھی تو پھر ایسے لگا مجھے کہ دماغ میں سے کوئی چیز نکل رہی ہے ایسے تو کیونکہ وہ بلڈ پریشر جو ہے وہ تیز ہوتا ہے تو صاحب زیرہ جسم جو ہے وہ عجیب ہوتا ہے گرم گرم ہوتا ہے تو پھر مجھے جو ہے نا وہ عجیب چکر چکر سے محسوس ہوئے پھر بلڈ پریشر آنکھوں میں جو درد تھا سیک تھا وہ بھی کچھ کم ہوا اور پھر جو ہے انہوں نے جب بلڈ پریشر نا لو ہوا نا صحیح ہوا مطلب پھر جا کر انہوں نے مجھے ڈریپیں وغیرہ اور انجیکشن وغیرہ لگائے تو پھر جو ہے نا وہ تب مجھے جا کر کچھ سکون محسوس ہوگا اور جو ہے نا آنکھیں میری کچھ صحیح ہوئیں پہلے تو مجھے ایسے دنیا ایسے جیسے لگتی دی چکر چکر سے عجیب تو میں کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا کہ خیر بلڈ پریشر کا جاتا اشیو تھا میرا تو شکر ہے اللہ کہ کل میں نے وہ گولی کھائی اس کے بعد میں نے اس کو کہا میں نے کہا آپ مجھے گولی جو ہے وہ زیادہ گولیاں نہ دو بلڈ پریشر کی باقی اگر بخار شو خار جو ہے ٹائفائٹ بخار جو ہے اس کے دے دو آپ اور ڈریپیشن پر جو لگائی ہیں وہ ٹھیک ہیں اس کے بعد جو بھی مسئلہ ہے وہ مجھے دو اس نے پھر وہ جو یوریک ایسے ہوتا ہے مجھے اس کی گولیاں نہیں اور ایک دو گولیاں اور دیں ہیں عزتما جو گلے کی ہوتی ہے میرا گلے کا بھی انفیکشن ہوا ہوا تھا تو شکر اللہ کہ اب کافی بہتر ہے پہلے سے وہ اب کچھ ڈماغ بھی سکون میں ہے مکھیاں جو ہیں وہ کیمرے کے آگے آجاتی ہیں تو کام خراب کر جاتی ہیں تو آرام جا رہا ہے پانی بھرنے کے لیے کیونکہ روز کی ڈیوٹی ہوتی ہے صبح ہمارا جو ہمارا جو پانی ہے نا مطلب یہ ہم پکا اتنا گندہ ہے کہ چائے بھی نہیں بنتی اس سے تو پھر ہم ساتھ ہمسائیوں سے پانی بھرتے ہیں تھوڑا سا چائے بناتے ہیں جو پینے والا پانی ہوتا ہے وہ ہم ادھر سے شہر سے بھر کے آتی ہیں پیتے ہیں تو اس لیے میں نے کچھ ہے نا وہ آپ کو پتا ہے پچھلی بار میں نے کچھ پیسے جمع کیے تھے ابھی بھی جمع کر رہی ہیں انشاءاللہ فیلٹر جو ہر عوام لگوائیں گے یہاں پہ تو کوشش کریں گے کہ عوام کے لیے بھی سہولت کریں اور باہر بھی دو تین ٹوٹی ہیں جہاں وہ لگا دیں اور باہر بستی والے لوگ وہ بھی بھرے پانی دیکھیں گے اگر نہ تو پھر ہم صرف مدرسے کے لیے اور گھر کے لیے جو نا وہ چھوڑا سا لگوائیں گے جو چھوڑا سا ہوتا ہے وہ سستہ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے نا وہ جو چھوڑا ہوتا ہے جتنا ہمارا بجٹ بنا پھر ہمیں انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے اور اس کے مطابق جو ہے ہم بنائیں گے فیلٹر اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ جو ہماری تھی نا سبزی وہ میں نے نکال دی تھی کل کیونکہ یہاں پہ ہم نے کھولی وکار بنانی ہے نا اس لیے اور پہلا کے کام چاہ کریں ایک نیچے کھڑا ہوئے ایک کھولی کے اوپر کھڑا ہوئے کہ اس کے کھڑ کی وجہ سے نا ساری کھڑی وہ ٹوٹ گئی ہے چھوٹی نیچے سے اور انشاءاللہ آج جو ہے اس کی لپائی کریں گے اوپر چھت کی ابھی چلتے ہیں آپ کو اوپر چھت بھی دکھواتے ہیں ہم کیسے بنی ہے کل تو میں نہیں گیا تھا مٹی جو ہے نا انہوں نے کام ڈالی ہے تو انشاءاللہ مٹی جو ہے نا اس کو ان کو کہیں گے کہ مٹی اور ڈالیں اس کی اوپر کل جب آئیں گے نا یہ ان کو کہیں گے کہ مٹی اور ڈالو اس کی اوپر یہ مٹی بہت کم ہے تو یہ شاپر میں نے جو ہے وہ ڈبل ڈالا ہے یہ دیکھیں نا یہ دو یہ ڈبل شاپر ہے اس کو میں نے پھاڑا نہیں ہے اور شاپر یہ ہے بھی ماشاءاللہ موٹا پھٹرنے والا نہیں ہے اللہ کرم کرے گا کیونکہ جو یہ جانور کا کام ہوتا ہے نا یہ سینسٹیف ہوتا ہے اس کو جو ہے نا سہی طریقے سے جواب کرنا چاہیے تو میرے خیال میں اس نے پانے کی بھائی نے جو ڈبلان ہے اس طرف بنائی ہے اس طرف اور اس طرف بنائی ہے پانی سارا جائے گا تو یہاں پر بنائی لگائیں گے یہاں پر باہر بھی نا ایک قسم کا بنائی لگائیں گے ہم بنائی سے پانی کٹھا ہو کے پھر ادھر جائے گا تو انشاءاللہ ہم یہاں اوپر بھی آیا کریں گے اور پھر یہاں آپ کو محول بھی دکھایا کریں گے ابھی تو کھیت ہے فیلحال جب کھیت ختم ہو جائیں گے نا پھر انشاءاللہ کام جائے گا وہ وی آئی پی ہو جائے گا پھر آپ کو ہم یہاں پر دکھائیں گے وہ کوشش کریں گے کیا پتا میں یہاں پر ایک چھوٹ سی سیڑھی بنواد ہوں اوپر جلے جائیں بٹی کی سیڑھی بنائیں گے وہ پھر اوپر جانا جائیں گے سورج جو ہے وہ آ چکا ہے اسمان کے اوپر ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لوگ ہے ہمارے گاؤں کی چیک کریں تیری چاہتیں تیرا انداز دل میں چھپایا ہے برسوں سے یہ پیار دل میں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں بس وہ یہ تو کہہ رہے ہیں بہت ہی پیار سنا دیتے ہیں ماشاءاللہ سے آج ہمارا کام ٹائم سے ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ پھر نات پڑھ دوں میں اسے نات کے امریکان بند ہے میں نات سنا دیں نہیں میں پیار زہر کر رہا ہوں نا آپ کے اپنے دل کی بات کر رہا ہوں دل کی بات بیان کرنے میں نات پڑھ دوں نات بھی علمدللہ پڑھتا ہوں کبھی کے بات دے گا تو ہے آپ نے مجھے تو رہا ہے ابھی کل مستری جلدی آگئے تھے ویسے تو وہ آتے ہیں جب دوپیر ہو جاتی ہے کل ہمارا کام بھی پڑھا ہوتا اور وہ بھی آگئے پھر ہمارا کام کچھ ہے ادھری پڑھا رہا تھا وہ کل پتے کیا ہے کل وہ ریڑے والا آیا تھا جلدی وہ آیا تھا مٹی والا کسی والا کام کچھ ہوتا ہے پھر اس لئے نا اس نے کہا کہ جلدی تقریباً ساڑھے ساتھ بجے آیا تھے اتنا جلدی نہیں آیا تھے دوسرا بندہ ہے مٹی والا وہ چھ بجے آگیا تھا صبح صبح ابھی میں آتا ہوں جلدی سے دودھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آج نہیں آتا کون آتا ہے دودھ خود بخود کیسے آئے گا پتہ نہیں ہوتا ہوتا میں سے پتہ نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوتا کل اس نے کہا کہ نہیں ہوتا ٹائم تو کافی ہو گیا پتہ نہیں دیکھتے ہیں دوسرا بندہ نہیں آتا دوسرا بندہ نہیں آتا ابھی جاؤ اس سے سکول جانا ہے وہ بیلوں کی آواز ہے صفائی شوائی ہوگی ساری چلو ماشاءاللہ مستری آ جائیں گے مستری آ جائیں گے آج اٹھ جائے گا آگے بھی جانا ہم صفائی کر دیں گے بہترین سی ٹھیک ہے ہاں اور یہ دیکھیں سہم بھی سارا صاف ہو چکے ہیں مدرسے کا فرانٹ بھی اور ہمارا کمرے کا فرانٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو ایک چھت ہے جو ایک چھت ہے یہاں پہ ویسے آہستہ آہستہ فی الحال جو ہے وہ چلنا ہے کیونکہ یہاں پہ جو نیچے بانس ہے نا وہ نہیں پتا کہ کس جگہ پہ ہیں اور کس جگہ پہ نہیں ہیں کوئی مسئلہ تھا کہیں یہ فیاض بھئی اچھا پکی گا لے یہاں پہ جو گرینری ہے نا یہ بہت ہی کمال کی یہاں پہ اوپا جب بندہ آتا ہے نا تو بہت ہی کمال کی نظر آتی ہے بہترین ماشاءاللہ تو میں بھی یہی چیز دیکھ رہا تھا یہ جو شاپر ہے نا میں سوچ رہا تھا کہ یہ کم بڑا نہ بڑا ہو جائے تو کوئی اشیو نہیں لیکن کم نہ ہو جائے تو صحیح ہے شکر ہے کہ پورا پورا جو ہے وہ ہو چکا ہے یہاں اوپر چھاؤں بھی مزے کی ہے یہ ٹہنیاں جو تھی نا کی کر کی یہ ایسے بڑھی ہوئی تھیں ادھر تک یہ ہم نے کاٹ دی ہیں تو دو تین یہ بھی کاٹ دی ہیں تاکہ کوئی بیٹھنے میں یا اس نے میں یہاں لپائی کرنے میں کوئی ایشو نہ بنے تو ڈھلان جو ہے ادھر بن چکی ہے بہترین سی یہاں پہ بہت اچھی بن چکی ڈھلان نیزی تک سارا پانی باہر ویسے ہیں سارا پانی باہر ویسے ہیں جو آرام ری ہر ساری بڑھیں گے بلکل جو اسے مرد رہی مرد رہی بڑھیں گے بلکل ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ اگر یہ ہے تک بھائے گا وہ چھت بنایا ہے او چھت جڑی ہے وہ چھت بھی ہے وہ باس کوئی مستری بڑھائے اور خود بڑھائے اس کی دیدانتی نا وہ ہم نے خود بنایا ہے اس لیے وہ کچھ صحیح نہیں بڑی وہ ایک تو ہم نے مطلب میرے بھائی نے اور ایک مزدور تھا ہمارے پاس ایک میں تھا وہ ہم نے جوہاں لے پائی وغیرہ کی تھی اس پراندے کے چھت تو باقی جو ہے اس لیے ہم سے ڈھلان صحیح تھے کہ اس نے نہیں بن پائی اب تو یہ ماشاءاللہ بھائی نے خود بنائی ہے پیار بھائی نے اب ماشاءاللہ بہترین بنی ہوئی ہے ڈھلان وہاں پہ ہے ساری چلیں ابھی جو ہے یہاں پہ کھرلے کی جو ہے وہ جگہ ہماری بنے گی انشاءاللہ باقی آج تھوڑی سی نامو میں نے انٹے لیے ہیں کھرلی کے لیے وہ رڈے والا لے کے آئے گا انشاءاللہ ابھی پہنچنے والا ہوگا اس جگہ کے اوپر نا ہم یہاں سٹارٹ کریں گے اور ایسے کھرلی بنائیں گے دس بارہ دس بارہ فٹ لمبی جو کھرلی بنائیں گے ہم تو رات کے ٹائم جو ہے جانوروں کو اندر بان دیا چپرے کے نیچے اور دن کے ٹائم جو ہے وہ باہر یہاں دھوپ پہ نکال کے نا ایسے لائن میں بان دیا پھر ان کو جا چارہ وغیرہ جا وہ دے دیا میرا مائنڈ ہے کہ ایک دو بیل جانا وہ اور بھی لوں گا میں تو دو ادھر باندھوں گا دو ادھر باندھوں گا تو مزے سے جا وہ چارہ وغیرہ کھاتے رہیں گے اسی لئے میں نے کچھ تھوڑا سا براندھا بھی جو ہے نا وہ چپرہ بڑا بنوائیا اور یہاں کھرلی جو بنائے گیا وہ بھی کچھ بڑی بنائیں گے تاکہ ایزی ایزی ہو کر کھڑے رہے ہیں کھلے 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 اینٹیں بھی اس لئے میں نے تھوڑی سی جنا اور لی ہے تقریبا 500 اٹ 2000 کی اٹھ جو ہے نا وہ دونگار پہ کی اور لی ہے تاکہ یہ کھرلی کے لیے مکمل ہو جائے ہماری اٹ الحمدللہ موسم جو ہے بہترین بنا ہوا ہے چیک کریں وہ ہمارا گھر یہ دیکھیں دوسرا یہ 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 نظر آ رہا ہے جب میرے خیال میں وہ ریڈے والا بھی آ گیا ہے جو کہ ہماری اٹ لے کے آئے گا نا آگے راستہ تھوڑا سا نہیں ہے وہاں پہ راستہ بھی بنائیں گے کھالے کا اور پھر اس کو جو ہاں وہ آگے تک لے کے آئیں گے ہم یہ ساتھ ہی دگی ہے جو چلاتے ہیں مامو والے اکثر چچو والے الحمدللہ ارحم جو ہے سکھول سے واپس آ چکا ہے اسلام علیکم ارحم کیا حال ہے کیا کر رہے ہو آج سکھول کا پہلا دن کیسا گزرا پہلا دن تو نہیں ہے خیال آج سنوار تھا دو تین چھٹیاں کی ہیں آپ نے کیسا گزرا پھر ہاں ہفتے کو بھی گیا تھے گیا تھا جمعہ کو میرے خواہ میں نہیں گیا تھا نا جمعہ کو چھوٹی تھی ہاں پک چھوٹی تھی جمعہ اور ہفتہ چھوٹی تھی پھر سنڈے آ گیا تھا وہ بھی چھوٹی تھی پھر آج سنڈے منڈے آج تو یہ پرنالا بھی ہم نے لیا ہے یہ پرنالا جو ہے نام لگائیں چھوٹی تھی پھر ہمارے ہمارے ہمیں چھوٹی تھی پھر ہمارے ہمیں چھوٹی تھی اس جگہ کے اوپر اور باقی جو ہے وہ ماشاءاللہ بہترین ہو جگہ ہے انشاءاللہ جب سوکھے گی نا پھر ہم اوپر بھی آیا کریں گے اور یہاں اوپر جو ہے نا محول بھی بنایا کریں گے چار پائی اوپر رکھ دیں گے اور اوپر جو ہے نا ترسی در بیٹھا دیکھ لیں گے یہاں پہ بہت ہی تھنڈی ہوا آتی ہے کیونکہ یہاں پہ ہوجاتی ہے جگہ اونچی اور باہر بہت ہوا آتی ہے نا وہ ساری یہاں پہ لگتی ہے بندے کو تو آج جو ہے نا مجھے بہت زیادہ ہچکیاں آئی ہوئی ہیں ہچ دیکھیں ہچکیاں جو پہتہ نہیں کیوں مجھے آئی ہیں صبح سے نا میں ہچکیاں کر کر کے نا بہت زیادہ تنگ ہو گیا ہوں تو پہتہ نہیں ہے کیوں یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا تو میرے خیال میں کل سے میں بخار وغیرہ کی گولیاں کھا رہا ہوں اس لیے نا ہو چکی ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے کچھ ہے نا کچھ تو ہے جس کے لیے اس لیے ہچکیاں میری ختم نہیں ہو پا رہی ہیں تو یا تو مجھے کوئی یاد کر رہا ہے کہتے ہیں کہ یاد کرنے سے بھی ہچکیاں آتی ہیں پتہ نہیں اللہ کو پتہ اللہ کے راز ہیں یہ تو میرا یہ کام تھا کو دکھانا تو میں نے کہا دکھا دوں آتے ہی میٹری سے کہنا شروع کر دیا ہاں وہے تو ابھی وہ جو اینٹے ہیں نا وہ اینٹے میں نے ابھی لی ہیں بھٹے سے پھوڑی سی تو یہ جو ہے نا میں نے اس سے نا بنانا ہے یہاں پہ کھرلی بنانی ہے ہم نے یہاں پہ تو کھرلی جو ہے نا وہ اس جگہ پر بنائیں گے یہاں پہ ایک دیوار جو ہے کھرلی کی اس جگہ پہ آ جائے گی دوسری دیوار اس جگہ پہ آ جائے گی ادھر بھی دو بیل باندھوں گا ادھر بھی دو بیل دو تین بیل باندھوں گا تو انشاءاللہ کیا ایستہ ایستہ سے میں نے اگلے سال جو ہے نا کچھ جادے بیل رکھ رہی ہیں اس سال تو کسی اور کے میں پال رہا ہوں انشاءاللہ اگر ایک دو بیل ایک دو بیل اور کسی اور کے رکھوں گا اور ایک دو بیل اگر کسی سے کوئی لے کے دے گا تو وہ بھی نہ رکھوں گا انشاءاللہ تو یہ کھرلی جو ہے انہیں بلکل ہی توڑ دی ہے تو ابھی ان کی چارے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے چارہ بھی ان کو کھلائیں گے اب دیکھیں نا اس بڑے بیل نا گوبر بھی یہاں پہ اندر ہی اتار دی ہیں کھرلی کے اندر ہی اتار دی ہیں گوبر اس نے آپ کا یار ہے وہ شیرو بڑا شیرو چھوٹا شیرو یار ہے اس کا چھوٹا شیرو یار ہے جی چلیں خیر جانور ہیں ان کو اب جانا وہ کیا کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ جب ہم بڑی کھرلی بنائیں گے نا اس کو ہم بنائیں گے انچا کر کے تو ان کا پاؤں اندر جا ہی نہیں پائے گا تو پھر جو ہے یہ خراب نہیں کریں گی ہاں ہاں جو جمپا نہیں کھا سکیں گے نا پھر توڑیں گی بھی نہیں ٹھیک ہے نہیں کھا سکیں گے پھر یہ خرلی انچی ہوگی نا وہ خرلی ہے نیچی ٹھیک ہے نا اس لیے وہ بڑا جو بیل ہے نا وہ اس میں پاؤں رکھ دیتا ہے پھر اوپر چھڑ جاتا ہے چھوٹا کی جگہ پاؤں رکھنے والی نہیں ہے وہ اس والی سائٹ سے نا وہ انچی ہے ادھر سے نا بڑے بیلیں توڑا ہوا ہیں نا یہاں سے پاؤں کر چلا جاتا ہے اندر اندر آئی سمجھ یہ آپ پوٹا رہے گا پوٹا رہے گا سوال اگلے بندے کا دماغ چٹ ہو جاتا ہے اتنے سوال کرتا ہے لیکن پھر بھی میں اس کو جو آپ دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ بچوں کی سکھنے کی عمر ہوتی ہے ان کو سکھانا چاہئے تو جب میں فل تانگو جاتا ہوں پھر میں کہتا ہوں چھپ کر جاؤ میں تک چکا ہوں یہ ایسا شرارتی بچہ ہے تو پہرے بین بھائی آپ اس ویلوگ کا بھی یہاں پہنٹ کریں گے انشاءاللہ آپ سب سے ملیں گے بہت سارا خیال لکھے گا دعا میں بھی یاد ہے کہ یہ دیوار کو لیپ کر دیں گے تو کیا خیال ہے پیر دیوار بھی خوبصورت بن جائے گی ہماری اور یہ گارہ بھی ہمارے کام لگ جائے گا کچھ گارہ وہاں کھلی میں بھی کام رہے گا کچھ گارہ جو بچے کام یہاں پہ استعمال کر دیں گے پیارہ پیارہ لوگ